بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایسپیرنٹس اینڈ ویورز آج ہم ایف پی ایسی کے ایک ریزلٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اپریزنگ افیسر کا ہے اور اس کے لیے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے کال کیا گیا ہے اور فرسٹ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جس میں ون بائی ٹین یعنی کہ اگر ایک پوسٹ اناؤنسٹ ہے تو اس کے اگے دس لوگوں کو پاس کیا گیا ہے جن کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوگا اور ان میں سے شارٹ لسٹ کے ون بائی فائی رکھیں گے یعنی کہ انٹرویو میں اگر ایک بندے کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پانچ لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا یہ تقریبن ہے اور اس سے ریڈیوز کر کے ون بائی ثری بھی کیا جا سکتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایف پی ایسی کیا کرتا ہے لیکن ون ٹو فائیو یعنی کہ یہ نارمل ریشو ہے ایس پر ایف پی ایسی ریکوائرمنٹ اور اس کا جو طریقہ کار ہے نارمل اس میں سے کم بھی ہو سکتی ہیں لیکن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے دس لوگوں کو کالیفائی کروایا گیا ہے تو اس نوٹیفکیشن پر میں بات کروں گا اور ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے بارے میں بات کروں گا تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے بارے میں ہم نے لازٹ ٹائم کافی سارے سیشن اسسٹنٹ ڈیریکٹرز اور مینی انسپیکٹرز جو تھے جن کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوا تھا ہم نے تیاری کروای تھی اور الحمدللہ بہت سارے قویشنز ہمارے تیاری میں سے ہی آئے میکسیمم جو تھے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پیپر سیٹ کرنے میں آپ کا ہاتھ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا چلوں تو اس طرح کی چیزیں اٹیچ میرے ساتھ بلکل بھی کرنے کی آپ کو وہ ایک سسپیشیس ایکٹیوٹی میں آ جاتا ہے کیونکہ ہماری اکیڈمی کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم جو ایف پی ایسی سیلیبس اناؤنس کرتا ہے ان کو تھارولی مختلف سورسز سے ہم کلیکٹ کر کے آپ کو کوالیٹی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں لیکچرز کے تھروں اور ویب سائٹ کے تھروں جتنی بھی آپ کو ریٹن میں یا میٹیریل چاہیے ہوگا وہ ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل کرتے ہیں اور اس پہ ہم ورک کرتے ہیں تو ایف پی ایسی کا بھی ایک اپنا اصول ہے کہ جو سیلیبس گون ہوتا ہے اسی میں سے ہی پیپر کی تیاری سوری پیپر بنتا ہے اور تیاری ہم کرواتے ہیں اسی سے جو ایف پی ایسی نے سیلیبس ریکمینڈ کیا ہوتا ہے تو آپ ہمیں اٹیچ کریں اس کے ساتھ تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پیپر سیٹ کرنے میں یا اس طرح کوئی لنک ہے یہاں پہ ہم کو میں کلیر کرتا ہوں اور یہ مطلب آن دے بورڈ بات ہے کہ ہمارا کسی طرح سے بھی کوئی ایف پی ایسی میں لنک نہیں نہ پیپر سیٹ کرتے ہیں نہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ہم پڑھائیں گے وہ ہی آئے گا ہاں ایف پی ایسی جو سیلیبس دیتا ہے اسی میں سے ہی پیپر آتا ہے افکورس جب ہم تیاری کروائیں گے تو پیپر تو اسی میں سے آئے گا لیکن ہم یہ طریقے سے کہ یہ question بھی آ سکتا ہے تو وہی question آئے ایسے ہم کوئی نہیں ہوتا جب تیاری آپ کی complete ہوگی جو سیلیبس given ہوتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ شور کہ آپ اس کو پیپر میں question کسی بھی طرز پر پوچھا جائے آپ اس کا answer کر سکتے ہیں تو ہم تھارولی تیاری کرواتے ہیں conceptual تیاری کرواتے ہیں یہی ہماری جو ہے وہ assurance ہوتی ہے کہ پیپر آپ کا attempt ہوگا تو یہ کچھ dates and you آپ کو دیکھنے چاہیے ستائیس جولائی کا یہ نوٹیفیکیشن ہے تو آپ کی ڈاکومنٹس بھی accordingly within 15 days پہنچنے ہوں گے recruitment to the post of appraising valuation officer bps 16 revenue division federal board of revenue fbr کی یہ سٹیں تھی اور case number اس کا تھا 16 by 2019 تو یہ آپ کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں the commission has decided to conduct written descriptive test for the subject post on the basis of result of screening یعنی کہ جو آپ کا screening test ہوا تھا mcqs pattern پہ اس کی base پہ اور 502 لوگوں کو qualify کروایا گیا merit top merit پہ جو آئے ہیں 502 ان کو qualify کیا ہے candidates اور یہ ریچو ہے 110 یعنی کہ 10 candidates per post from respective provincial quota یعنی کہ ہر province کا الگ سے جو quota ہے ان میں سے وہ pass کیے گئے ہیں overall merit نہیں بنا بلکہ ہر province کا الگ الگ بنا ہے has been called for written descriptive test to be scheduled later اس کا schedule جو ہے later on آئے گا لیکن یہ لوگ جن کا نام آیا ہے یہ descriptive test میں appear ہوں گے تو یہ list ایک لمبی چوڑی ہے آپ fpsc کی ویب سائٹ پہ notification جو ٹاپ پہ چل رہتے ہیں اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو syllabus ہم پہلے تیار کروائیں گے وہ جو last time آیا تھا fpsc نے announce کیا تھا اور جو syllabus تھا وہ ہی ہم تیاری کروائیں گے اس اگر fpsc اس کا آنے والے وقت میں جب اس کا syllabus announce کرے گا اس میں کوئی چیز additional ہوتی ہے یا کوئی چیز اس syllabus کو چینج کیا جاتا ہے تو ہم اس فیس میں ہی آپ کا syllabus accordingly جو نیا ہوگا اس ہی کے مطابق تیاری پھر سے کروا دیں گے اور آپ کو thoroughly کوویڈ 19 ہے کلاس کہیں پہ بھی مہیا نہیں ہوگی اور Harvard Academy انشاءاللہ اگر آپ ہمارے سارے lectures لیتے ہیں سارا syllabus cover کرتے ہیں تو ہم 100% آپ کو شوٹ ہی دیتے ہیں اس بات پہ کہ اگر آپ کی تیاری ہوگی تو آپ کا paper لازمی attempt ہوگا اور آپ qualify کریں گے تو ریسٹ کنڈیٹ دیتے ہیں لہو آرڈر آف میریٹ جو لیسٹ میں منشن باکی سارے کے سارے لو میریٹ ہیں باکی بھی میں یہ دیتے ہیں میں پڑھ دیتے ہیں all the above listed candidates are cautioned that their appearance in the written descriptive test shall be provisional subject to their eligibility in terms of recruitment rules and advertise condition اس کا آجائے گا اس کے بعد آپ سے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے اگر اس میں کوئی آپ کا problem ہوگا تو پھر آپ کو drop کر دیا جائے گا لہٰذا یہ آپ کا written test conduct کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ qualify ہو چکے ہیں next interview وغیرہ کے لیے آپ return test دیں گے result آئے گا qualify کریں گے documents بیجیں گے ان کی سیکروٹنی ہوگی documents اوکے ہوئے as per condition جو required تھی جب یہ post advertise ہوئی تھی تو اس کی basis پہ آپ کو پھر فردر کال کی جائے گے انٹرویو کے لیے on detailed scrutiny of the application if they are found ineligible their candidature will be cancelled irrespective of the fact where whether they have appeared in the examination test or even qualified there on rejection of the applications would be informed by the commission describing the reason of their ineligibility the candidates should therefore make sure before appearing in the examination test that they are eligible in all respects for their subject post syllabus and schedule for written test will be displayed on FPSC website in due course of time candidates are advised to keep themselves informed about updates placed on FPSC website so you can to this video is that we have a group to share the description test to get the updates to get to to go to 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 go to go go to go جو میمبرز ہیں اور اس کے علاوہ ہارورڈ اکیڈمی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ دے گی اور اگر آپ ہماری آن لائن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیل نمبر ہے اور ویب سائٹ کے تھرو ہماری کلاسز ہوں گی اس کے لیے ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہوگی اور فیس انتہائی مناسب ہوتی ہے www.havardacademy.com ٹھیک ہے جی اور اس کورس کے لیے ٹوٹل جو ون ٹائم فیز پے کرنی پڑے گی آپ کو ٹو تھاوزنڈ ہوگی اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی انتہائی کم فیز ہے اور یہ آپ کی ممبرشپ رہے گی جب تک آپ کا ایف پی ایسی سیلیبس آناؤنس کرتا ہے اور پیپر کنڈکٹ ہوتا ہے تب تک آپ کی ممبرشپ رہے گی یہ چھ مینے لگتے ہیں یا آٹ مینے لگتے ہیں جتنا بھی ٹائم ہوگا تو آپ کو ایک ہی دفعہ فی پی کرنی پڑے گی یہ سب سے اور بسٹ ہے جو جابولڈر ہیں جو ریموٹ ایریات میں رہتے ہیں جو ایکیڈمیز وغیرہ یا کسی کوچنگ وغیرہ سنٹر پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے ایک نعمت ہے اور یہ آپ ضرور جو ہے ہمارے فورم کو جائن کر کے انشاءاللہ جب آپ ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ دعا دیں گے تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ